خود جذبہِ امر بالمعروف و نحین المنکر میں نے کہا تھا زیارتِ آشورہ میں ایک اور مقام ہے جسے مقامِ شفاعت کہا جاتا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ مرزبنی شفاعت الحسین یومن ایک اور مقام ہے جب آپ دعا کرتے ہیں مقامِ محمود جس کے لئے میں نے عرض کیا مقامِ محمود کی دو معنی ایک معنی مقام محمود کی ہے کہہ خدا مجھے شفاعت نصیب کر مولا حسین یومن دوسرا مقامِ محمود کا عنا کردہ ہے اے خدا شفاعت ہونا و شفاعت کرنا میری شفاعت ہو اے دوسرا مقام ہے خدا موئی اس مقام پر پہنچا کہ میں کسی کی شفاعت کروں اس سے بڑا بہت کیونکہ شفیع نمازِ شفا اور وطرم کہتے ہیں شفاعت دو کو کہتے ہیں اب شفاعت قیامت میں بھی ہے شفاعت اس دنیا میں دنیا میں شفاعت شفیع ہونا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکڑے کون ہے جو دنیا میں میرا شفیع تھا شفیع کا مطلب جس کو دنیا میں تم نے راستہ دکھایا یا جس نے تجھے راستہ دکھایا یا جس کے راستے پر تو جنا جو جس سے تُو دنیا میں سوچ لے رہا تھا خوٹس لے رہا تھا وہ تیرا شفیع ہے اب معصو فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں ہم آخرت میں بھی شفاعت کرتے ہیں اے مومن تُو بھی دنیا میں شفاعت کر مولا میں کیسے شفاعت کرتے ہیں میں شفیع کیسے منوں تو معصو فرماتے ہیں کیا تجھے مقصد قیام حسین اشعب انکر قد اقامت السلام و آتیت الزکاة پھر زکاة کا لفظ آرہا ہے و امرت بالمعروف و نحیت علم انکر فرمیاء عمر بالمعروف نہیں علم انکر یہ تھی مقام مقام شفاعت ہے کیسے شفاعت ہے ایک مومن غلط راستے پہ جا رہا ہے آپ اس کو نماز کے راستے پلا رہے ہیں آپ اس کو حسین کے راستے پہ جا رہے ہیں دشمن علی کے راستے پہ جا رہے ہیں آپ اس کو علی کے راستے پہ جب علی کے راستے پلا رہے ہیں یہاں تجھے راستہ نظر آ رہا ہے لیکن بالعمل یہ راستہ نہیں بلکہ یہ جنت ہے تو جب اس کو مسلح پر لے مسلح نہیں ہے یہ جنت آئے جب اسے سچائی کے پاس لے یہ سچائی نہیں ہے یہ جنت آئے فرمائے بعض لوگ دو طرح کے شفی ہیں شفیعن ایک ایسا شفیع ہے تو تجھے جہنت ملے جاتا ہے وشفیعن ایک اور شفیع ہے جو تجھے طریقے جہنم ملے جاتا ہے کچھ جہنمی شفیع کچھ جہنمی شفیع فرمائے ایسا نہ ہو کہ کبھی تو جہنمی شفیع بن جاتا ہے جوان نے کہا مولانا وہ کیسے میں نے کہا کسی نے کسی سے پلکہ لیا اس صاحب نے کہا بھائی ایک صرف کرم آپ کو کرتا دیں گے جب آپ نے ایک بلینک ایک چیک فل کر کے دیں گے تو آپ نے اس کو سکھانا شروع کیا چیک اس طرح نہیں لکھنا اس طرح لکھنا کہ چیک پاس ہی نہ ہو مفت میں اسے جہنم کا مشورہ دے گی وہ ہے حرام خور تم اسے اور حرام خور بنا دے گی بیچ کے راستے بتانا یہاں سے جانا یہ راستہ بڑا اچھا ہے یہاں سے رشوت دے کر اپنا کام کر دینا یعنی مفت میں اس کے شفیع بن رہے ہو ایک چہنم کے راستے اب قیامت میں آبا آبا آئے گی جو مطلب ہو قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا تم دنیا میں جس کی سوچ پر چلے تھے اسی کی سوچ کے ساتھ اٹھائے گا سپس پکارا جائے گا